تیپالپور گاؤں میں شیکھر اپنی پتنی شبنم اور اپنے بیٹی ندیم کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا شیکھر پیشے کا کسان تھا جو اپنے کھیج پر کھیج کر کے اپنا گزارہ کیا کرتا تھا ہجی آپ آج جلدے کھیج پر کھلے جاؤ آج آپ کو کھیج میں خسل بھی لگانی ہے وہ کیا ہے ناک گھر میں بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اگر زیادہ بھی تہہی میں کام کرو گے تو بیمار پڑھ جاؤ گے اگر آپ جلدی کام پر چلے جاؤ گے تو گھر بھی جلدی لاؤٹ آو گے تم دلکل ٹھیک کہہ رہی ہو آج کل گھر میں اتنی زیادہ پڑھ رہی ہے کہ دوپ میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے بہر میں کام کرتی ایسا لگتا ہے کہ شرید میں جان ہی نہ ہو اور ابھی تک بارش دنے ہی آئی میں خسل کو پائیں کہاں سے لگاؤں گا اس طرح تو تمہاری ساری سوزن خراب ہو جائے گی اتنا کہہ کر شیکر گھر سے کھیت کے لیے نکل جاتا ہے دو گھنٹے کی اندر شیکر کھیتوں کا سارا کام کر دیتا ہے چلو یہ کام تو ہو گیا اب شیکر میں پانی جالنا ہے پانی والا کام بھی مجھے سب سے مشکل لگ رہا ہے یہ کام کرتا ہوں اپنے کھیت کے آس پاس کل کھوان دیکھ لیتا ہوں کا پتہ ہمارے کھیت کے آس پاس کل کھوان مل جائے شیکر اپنے کھیت کے آس پاس کھوان تلاش کرنے لگتا ہے کچھ دیر کے بعد اسے جنگل میں ایک کھوان دکھائی دیتا ہے لگتا ہے یہ کھوان کافی پرانا ہے اس کا پانی پیچھا دیکھتا ہوں جیسے ہی شیکر کھوان کی اندر رسی ڈالتا ہے ویسے ہی پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آتی ہے ارے ارے او بھائی رکو میں اس کھوانے کا پانی مجھے دی سکتے ہیں یہ کھوان میرا ہے اس کھوانے سے کس سے پوس کر پانی لینے چلے ہو اچھا سیر کی یہ کھوان آپ کا ہے اور سیرگین مجھے تھوڑا دیت وہاں پانی چاہیے کیونکہ مجھے اپنے سکتوں میں پانی لگانا ہے کیا میں آپ کے کھوانے سے پانی لے سکتا ہوں میں کھوانے پانی کیوں دوں پانی کیا پریمے بھٹ رہا ہے اگر تمہیں پانی چاہیے تو اس کھوانے کو خرید لو لیکن میں اس کھوانے کا کیا کروں گا مجھے تو بس ایک سکت کے لیے ہی کھوا چاہیے تم مجھے کھوانے کرائے پر دے دو اتنے بھی تمہارے پیسے بنیں گے میں تمہیں دے جنگا نہیں میں کمہ ایسے قرائے پر نہیں جنگا اگر تمہیں لینا ہے تو لو ورنہ کوئی سکھامد نہیں دیکھ لو جیسے تمہاری مردی یہ کھر اپنے من ہی من میں سوچتا ہے یہ صحیح رہے گا میں اس کمہ کو خرید رہتا ہوں ایسے بھی یہ کمہ میرے کیس کے بہت پر ہی ہے اگر میں نے اس کمہ کو خرید لیا تو مجھے بارش کبھی انپلار نہیں کرنا پڑے گا پیسے بھی بارش کبھی چائنٹا نہیں آتی جس کے رہے میری ساری فصل خراب ہو جاتی ہے پیسے صحیح جی اس کمہ کی قیمت کیا ہے تم مجھے اچھا آدمی لگتے ہو اس لیے یہ کمہ میں تمہیں پانچ ہزار روپے میں دے جنگا اے صحیح جی پانچ ہزار روپے کا کمہ لیکن اتنے پیسے کو میرے پاس نہیں چار دار روپے دے سکتا ہوں میں اس کمہ کے کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں جب یہ پیسے بھی ادھار لانے ہوں گے کسی سے اچھا میں تمہیں چار ہزار روپے میں یہ کمہ دینے سے بھی راضی ہوں کب دو گے میرے چار ہزار روپے صحیح جی تم مجھے تون دن کا وقت دو اس لیے میں تم سے یہ کمہ کرید لوں گا شیکھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنی بطنی کو ساری بات بتاتا ہے اچھی کیا چار ہزار کا کمہ اتنا بینگا کمہ اتنے میں تو آپ کوئی بھی پار کر سکتے ہو اور تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں پریش اپنا مجھے کوئی کام بھی پون نہیں آتا سوال شکری باری سے اور اپنے سیت کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے سنوان خریدنے کے بعد ہمیں بارش کا انترار بھی نہیں کرنا پڑے گا جسے ہم اپنی فسن کو اچھی طرح سے پانی لگا سکتے ہیں اور ہی بات پیسے چیز میں اپنے دوست اپنے دوست عبدالل کے پاس پیسے ادھار لیں گا اچھی جیسا آپ کو سہی لگے آپ ایسا ہی کروں گے پھر جو بھی سرو سوٹ سمجھ کر کرنا اور ہم کسی مصیبت میں نہ خرش جائے پھر شکر اپنے دوست عبدالل کے پاس پیسے ادھار لینے کے لئے چل پڑتا ہے ہمارے گھر کسی آنا ہوا ہاں عبدالل بھائی سب خرید ہے اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا ہے مجھے آپ سے کچھ کام تھا کام ہونڈ کیا کام ہے عبدالل بھائی مجھے تم سے چار ہزار روپے ادھار چاہیے میں تمہیں جلدی لکھا دیا لیکن اچانک سب سے چار ہزار روپے کیا جائے عبدالل بھائی میں ایک کمہ خرید رہا ہوں میری اس کمہ کے مالک سے چار ہزار روپے میں بات ہو گئی ہے میں اس کمہ سے اپنے چیت کو آسانی سے پانی لگا سکتا ہوں ارے بھائی یہ کمہ پاس صحیح ہے لیکن چار ہزار روپے کا کمہ بہت مہنگا ہے ایک لو بھائی ہاں عبدالل بھائی مہنگا تو ہے لیکن وہ کمہ ہمارے چیت سے پاس ہی ہے اور مجھے اس کمہ سے پانی لانے میں زیادہ میند کی نہیں کرنی ہوگی اس کمہ سے میرا کام بہت آسان ہو جائے گا چیت ہے بھائی تمہیں ابھی پس جتا ہوں چیتھر عبدالل سے پیسے لے لیتا ہے اور دوسرے ہی دن اس کمہ کے مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے ہم تو دوسرے دن بھی کمہ خرید میں آگئے میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کمہ کو خرید ہو گئے ہی نہیں کمہ سے پہلے ہی آگئے ہاں بھائی میں بھی اس کمہ کی کافی ضرورت ہے کیونکہ یہ کمہ میرے پھرکوں کے کافی پاس ہے اس لیے یہ کمہ مجھے جلد کے جلد چاہیے شیکر کمہ کے مالک کو پیسے دے دیتا ہے جیسے ہی شیکر پانی بننے کی کوشش کرتا ہے کمہ کا مالک پھر سے شیکر کو روک دیتا ہے اری بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو تم یہ پانی نہیں لے سکتے لیکن یہ کمہ تو میں نے ابھی کیدہ ہے یہ کمہ اب سے میرا ہے ہاں لیکن تم نے صرف کمہ خریدہ ہے تمہیں کا پانی ابھی بھی میرا ہے اس لیے تم میرا پانی نہیں لے سکتے یہ تو آپ کی غلط بات ہے میں نے کمہ خریدہ ہے تو پانی بھی میرا ہی ہو گیا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی اگر تمہیں پانی چاہیے تو پانی خرید لے پانی کو فیدنے کے چار ہزار پر اور دینے ہوں گے اے صدا کہاں پس گیا میں اب میں کیا کروں شیکر پوری طرح فانس جاتا ہے وہ انصاف کے لیے گاؤں کی سرپانچ کے پاس جاتا ہے سرپانچ جی مجھے انصاف دو مجھے انصاف کہہیے آخر بات کیا ہے میرا معاملہ تو بتاؤں میں تمہاری بات سمجھ نہیں کھا رہا سرپانچ جی مجھے بتاتا ہوں یہ کا نئے مجھ سے کمہ خریدہ ہے انگی میرا پانی کھون لے رہا ہے اس پا کو بس کھون ہے پانی تو ابھی بھی میرا ہے بات تو بالکل ٹھیک ہے تم نے صرف کھونہ خریدہ تھا تو پانی تو مان رہی ہو پانی تو ابھی بھی شیکر کا سری لالکا ہی ہے اور شیکر تم کب سے لوگوں کو خدمے لگے انہیں صرف کھونہ خریدہ ہے اس لیے تم اس کا پانی استعمال نہیں کر سکتے سرپانچ بھی شیکر کی مدد نہیں کرتا وہ اداس ہو کر اپنے دوست عبدالل کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو ساری بات بتاتا ہے یہ تو بہت غلط بات ہے اس شیکر نے تمہیں تھگ لیا ارے بھائی اب میں کیا کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب تم بھی میری مدد کر سکتے ہو تم پھکر نہ کرو ایسے لوگوں کو کیسے سبق سکھایا جاتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں عبدالل دن شیکر اور عبدالل سرپانچ کے گھر پہنچتے ہیں میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اب اس کے یہاں پھوم آئے ہو سرپانچ دن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تم اپنی بات کہہ سکتے ہو سیٹھ سیٹھ تمہارے کہنے کے مطابق چھیکر نے صرف پھومہ خریدہ ہے اس کا پانی نہیں آ یہی بات ہے اس میں صرف پھومہ خریدہ ہے پھومے کا پانی نہیں کیونکہ پانی ابھی بھی میرا ہے اس کا مطلب پھومے کا مالک چھیکر ہے اور پانی کے مالک کم ہو آ بھائی ایسا ہی ہے آ بھائی تم مجھے بتاؤ کہ چھیکر کے پھومے میں تمہارا پانی کیا کر رہا ہے اگر تمہیں پانی چاہیے تو پھومے سے نکال لو سیٹھ اپنے ہی جال میں فس جاتا ہے اور اس کو ہار ماننی پڑتی ہے موسیقی